اسلام علیکم میں نے مزیر ملابیدین کیسے آپ سب لوگ میں کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ کے پاس بھی آئی فون ہے اور آپ نے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز آئی فون میں کی ہوئی ہیں آپ ان کو لاک کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی ان اپلیکیشنز کو ایکسیس نہ کر سکے اگر کوئی آپ سے موبائل مانگتے ہیں آپ سے لاک اوپن کر دیتے ہو تو وہ بھائی ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کو ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ نے لاک نہیں کیا ہوا اب میرے موبائل میں جو کیمرہ ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اب دیکھئے گا کیمرہ اوپن ہوا اور ساتھ ہی کیمرہ لاک ہو گیا اب میں لاک اپنا پروائیڈ کروں گا then میں جو انا وہ اپنی اپلیکیشن کو ایکسیس کر پاؤں گا اب یہاں پر میں نے لاک لگایا اور میں اپلیکیشن کو ایکسیس کر پایا اب کس رہاں سے آپ اپلیکیشنز کو لاک کر سکتے ہو میرے نامائزین چینل کو سبسکرائب اور وڈیو کلائک کر دینا ایسے ہلپ کنٹینٹ آپ کا بھائی آپ لوگ کے لیے اسی چینل پر لاتا رہتا ہے ہر آئی فون کے اندر شارٹکٹ کے نام سے ایک اپلیکیشن اویلیبل ہوتی ہے آپ نے اس ایپ کو جو انا وہ اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد باٹم میں اینیمیشنز والا سیکشن ملے گا اس پر آپ نے کلک کرنے ہے then یہاں پر پلس والا آئیکن ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنے ہے یہاں پر آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور ایپس والا سیکشن آپ نے فائنڈ اوٹ کر لینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پر is opened اس کو سلیٹ کرنے ہے run after confirmation یا run immediately آپ نے run immediately کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایپس میں choose app اس پر آپ نے کلک کرنے ہے یہاں پر وہ والی آپ نے ایپ سلیٹ کرنی ہے جس کو آپ لاک کرنا چاہتے ہیں یہاں پر میں فیس ٹائم ایپ کو سلیٹ کر لیتا ہوں جتنی ایپس آپ نے لاک کرنی ہے ان کو آپ نے سلیٹ کر لینا ہے میں نے فیس ٹائم ایپ کو سلیٹ کیا میں done پر کلک کرتا ہوں اب میری ایک اپلیکیشن سلیٹ ہو چکی اور یہ والی options آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے next پر کلک کر دینا ہے next پر کلک کرنے کے بعد new blank automation اس پر آپ نے کلک کرنے کے بعد main چیز آپ نے find out کرنا ہے add action button یہاں پر آپ کو add action button کا option ملے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے search کرنا ہے lock ٹھیک ہے lock screen wall option آئے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا کلک کرنے کے بعد آپ نے done پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر میں نے جو ہے نا وہ ایک اپلیکیشن کے اوپر lock لگایا وہ فیس ٹائم ایپ ہے یہاں سے آپ اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ setting بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر lock screen کی setting ہے یہ میں back آتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں when face time is opened اس پر کلک کر کے یہ والی آپ setting دیکھ سکتے ہو جو ہم نے کی ہوئی تھی اور یہاں پر automation run immediately اس پر آپ نے کلک کرنا ہے وہ سارے لوگوں نے do note کیا ہوتا ہے run after confirmation run immediately پر کلک کر کے اوکے کر دینا ہے یہاں تک آپ کی setting ہو جائے گی اب میں آتا ہوں back ہر چیز بند کرتا ہوں اور میں نے کس اپلیکیشن پر lock لگایا تھا face time ایپ کے اوپر اب میں اس پر کلک کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر lock لگتا ہے یا نہیں دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ایپ کو open کیا mobile lock ہو گیا اب یہاں پر میں اپنے mobile کا lock پروائیڈ کرتا ہوں اور then میں اس ایپ کو access کر پا رہا ہوں i hope کہ آپ understand کر گئے ہوں گے کہ آپ اپنے آئی فون میں کسی بھی application کو lock کیسے کر سکتے ہیں اس پر password کیسے لگا سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی question ہو نیچے comment کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ختم کرنا چاہو تو اس کا بھی طریقہ سمجھا ہوتا ہوں بہت سارے لوگوں کو پھر بعد میں problem آئے گی آپ نے اسی animation automation میں جانا ہے اور یہاں پر جس بھی اپ کو آپ نے lock کیا ہے اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر automation پر click کر کے یہاں پر do note run پر آپ نے click کر دینا ہے اب میں back آتا ہوں اب یہاں پر میں FaceTime app کو open کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں app کو lock نہیں لگا اور یہاں سے lock joinوں ختم ہو چکا ہے i hope کہ آپ understand کر گئے ہوں گے وڈیو چھلو گے like subscribe کر دینا اگر کوئی بھی question ہے نیچے comment کر کے پوچھئے گا ملتے ہیں ایک سے formatting وڈیو کے ساتھ تب تک اپنے خیال لکھئے گا دھوم یاد رکھئے گا اللہ حافظ